موسیقی انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے اپنے بارے میں انسان اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اپنی خامیوں پر انسان کی نظر نہیں ہوتی پہلے یہ اصول تھا بھئی آپ اتھارٹی کیسے ہیں کون کس نے آپ کو بٹھایا ہے اب کیا ہے کہ جو بھی بول رہا ہے تھوڑا سا دائیں بائیں بات کو گھمانا سیکھ گیا ہے وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے کسی کو بھی تھوڑا سا باتیں گھمانا آ گئی ہیں وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے مذہبی سکولرز کو جو ماشاءاللہ بہت زیادہ کرپشن میں مبتلا ہیں تھے نہیں ابھی بھی ہیں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا ہیں غیر اخلاقی سمراء لڑکیوں وڑکیوں کے چکر میں پکڑے گئے مدرسوں سے نکالا گیا اپنا یوٹیوب چینل کھول کے لوگوں کو نصیحت شروع کر دی سمجھ رہے ہیں تو کسی سے بدگمان مت ہوں سارے برے نہیں ہیں زیادہ تر اچھے ہی لوگ ہیں لیکن ایسی ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں یار ماشاءاللہ کیا چہرے پہ رونق ہے کیا نور ہے نور پیدا کرنا کوئی ایسی کریمیں آ رہی ہیں آج کل جس سے بہت جلدی نور پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے ہاں جامیت رشید سے ایک فرادی کو نکالا گیا بڑا فرادی میں جامیہ میں کمپلین کر رہا تھا جامیت رشید میں دو سال سے کہ یہ بندہ فرادی ہے اس کو نکالے ہیں یہ جامیہ کا نام بدنام کرے گا بالاخر جگہ ایک بہت ہی برے کردار میں پکڑا گیا وہ اس کو نکالا پھر تو نکال کے کسی دوسرے مدرسے میں چلا گیا اور جا کے بولا کہ فلا فلا میرا اختلاف ہوا تھا اور میں ریزائن دے کے آ گیا ہوں حالانکہ ریزائن نہیں دیا تھا اس کو دھکے دے کے بغایدہ دھکے دے کے نکالا تھا کہ تفاہو یہاں سے اس کے بعد جا کے ماشاءاللہ چینل چل رہا ہے اس کا کسی سے بدگمان مت ہوں آپ کے فلا 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 میں کسی کا نام نہیں لے رہا میجورٹی ٹھیک لوگوں کی الحمدللہ میجورٹی میں اتنے اوپر لیول کا فراڈ نہیں ہے لیکن بھی بیان داغ دینا تو لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے پہلے مجھے کیش کرایا چندے کے نام پہ ٹھیک ٹھاک مجھے یعنی کیش کرایا ان تمام فراڈیوں کا خوب سمجھ لو کسی کو کیش کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ کیلئے ہوشی آر رہے ہیں جب تک ہم مشہور نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تک کس طرح سے مشہور لوگوں کو کیش کرایا جاتے ہیں لیکن پاکستان میں بہترین بزنس ہے امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ خوب ہوشی آر رہے ہیں ایسے لوگوں سے بہترین بہترین